ہیلو دوستو نمزکار آج کے اس ویڈیو میں جو ہے میں آپ سبی کو یہ بتانے والا ہوں کہ نئے لیپ ٹاپ میں جو ہے ایکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں دوستو اگر آپ نئے موائل لیتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے آپ کو اپنا ایکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے پلی سٹور میں جاکر جو ہے اگر آپ جی میل کا ایکاؤنٹ نہیں بنائیں گے تو آپ جو ہے اپلیکیشن یا گیم جو ہے پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ نہیں کر پائیں گے تو اسی پرکار سے جو ہے اگر آپ لیپ ٹاپ میں بھی اپنا ایکاؤنٹ نہیں بنائیں گے یہاں پہ جو ہے مائکرو ساپٹ کا ایکاؤنٹ بنتا ہے تو اگر ایکاؤنٹ نہیں رہتا ہے تو آپ مائکرو ساپٹ سٹور میں جاکر کوئی بھی اپلیکیشن یا کوئی بھی گیم جو ہے ڈاؤنلوڈ نہیں کر پائیں گے تو دوستو کل ملا کر اس ویڈیو میں جو ہے میں آپ سبی کو یہ بتانے والا ہوں کہ نئے لیپ ٹاپ میں جو ہے ایکاؤنٹ کیسے بنایا جاتا ہے تو چلیے بینہ سمیں گوائے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے آپ کو کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے آپ کو سٹارٹ بٹن دکھائی دے رہی ہوگی اس پہ جو ہے آپ کو کر دینا ہے کلک کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ سبھی کو چلے جانا ہے سیٹنگ والے اپسن پہ تو ہم جو ہے سیٹنگ والے اپسن پہ کلک کر دیتے ہیں کلک کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ کو ایکاؤنٹ والا اپسن جو ہے ڈھوڑنا پڑے گا یہ والے ٹیپ میں تو اگر ایکاؤنٹ کا اپسن جو ہے نیچے کی طرف دکھائی دی رہا ہے تو نیچے جانے کے لیے جو ہے آپ کو یہاں پہ کلک کر کے دبا کے نیچے کی طرف لے کر آئیں گے تو یہاں پہ جو ہے آپ کو ایکاؤنٹ کا اپسن جو ہے دیکھنے کو ملے گا تو یہ والے اپسن پہ جو ہے آپ کو کر دینا ہے کلک اب جیسے کلک کریں گے تو یہاں پہ جو ہے آپ کو ایک اور ٹیپ جو ہے اوپن ہو جائے گا پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو نیچے کی طرف آنا پڑے گا نیچے کی طرف آنے کے لیے جو ہے آپ ماوس میں جو اسکرول ویل رہتا ہے اس کا اپیوک کر سکتے ہیں یا پھر یہاں پہ جو ہے آپ دبا کر نیچے کی طرف لے کر آ سکتے ہیں ٹھیک تو یہاں پہ جو ہے آپ کو نیچے کی طرف آنا ہے اور یہاں پہ ادرز کا آپسن جو ہے دیکھنے کو ملے گا ادھر یوزر کا تو یہ والے آپسن پہ آپ کو کر دینا ہے تو چلیے ہم یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ایڈ ایکاؤنٹ کا آپسن دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ والے آپسن پہ آپ کو کلک کر دینا ہے تو جیسے یہاں پہ کلک کریں گے تو تھوڑے سے آپ کو انتجار کرنا پڑے گا تو دوستو یہاں پہ ایک پیس اوپن ہو چکا ہے اور یہاں پہ یہ بول رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی ایکاؤنٹ بنا ہوا ہے میکرو سوپٹ کا تو آپ یہاں پہ ای میل ایڈریس ڈال کر کے یا فون نمبر ڈال کر کے نیکسٹ والے اوپسن پہ جا سکتے ہیں تو ہم کو یہاں پہ نیا ایکاؤنٹ بنانا ہے تو ہم جو ہے ایڈ اوپسن دیکھائی دی رہنا ہے اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں پہ جو بولے گا create ایکاؤنٹ تو یہاں پہ آپ کو کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے get a new email address کا یہ والا اوپسن دکھائی دی رہا ہوگا اس پہ کلک کر دینا ہے اب جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں پہ بولے گا کہ آپ جو ہے اپنا ای میل ایڈی یہاں پہ بنائیے اور اس کے بعد جو یہاں پہ at the rate outlook.com ہو جائے گا اگر آپ اس کو change کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کر کے hot mail بھی select کر سکتے ہیں اگر آپ outlook رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ outlook select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے email یڈی لکھتے سمیں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا email یڈی الگ ہونا چاہیے ٹھیک جیسے کہ میرا email یڈی پاون یادو ہے at the rate outlook.com تو آپ کا جو ہے پاون یادو at the rate outlook.com جو ہے ایکاؤنٹ یعنی کی email یڈی نہیں رہے گا آپ کو جو ہے یہاں پہ کچھ الگ لکھنا پڑے گا تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے نام کے آگے ایک دو number لکھ سکتے ہیں یا بیچ میں جو ہے ایک دو number لکھ کر پھر اپنا نام لکھ سکتے ہیں تو اس پرکار سے جو ہے آپ اپنا email یڈی create کریے گا تو چلیے جو ہے میں جلدی سے یہاں پہ email یڈی اپنا لکھ دیتا ہوں تو دوستو ہم نے جو ہے یہاں پہ اپنا email یڈی لکھ دیا ہے لکھنے کے بعد جو ہے آپ کو کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ next کا option نکھائی دی رہا ہوگا اس پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نام کا جو ہے یہاں پہ email یڈی already registered ہے تو یہاں پہ جو ہے ہم کچھ یہاں پہ number جو ہے الگ لکھ دیتے ہیں اور پھر سے جو ہے ہم next والے option پہ کلک کر دیتے ہیں تو جیسے کلک کریں گے تو یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا آٹھ انکوں کا پاسورڈ لکھ دینا ہے پاسورڈ لکھتے سمیں آپ کو small letter capital letter symbol اور number کا پریوک کریں گے تو بڑے آرام سے آپ کا پاسورڈ بن جائے گا تو چلیے جو میں جلدی سے یہاں پہ پاسورڈ لکھ دیتا ہوں تو دوستو ہم نے جو یہاں پہ اپنا پاسورڈ لکھ دیا ہے لکھنے کے بعد جو یہاں پہ next کا option دکھائی دی رہا ہوگا اس پہ کلک کر دینا ہے اب جیسے کلک کریں گے تو آپ سے پوچھے گا آپ کا first name اور یہاں پہ last name تو آپ کو جو بھی آپ کا نام ہے جیسے اجے تو اجے یہاں پہ لکھ دینا ہے اگر آپ وزکرما سرما تو یہاں پہ سرما یا وزکرما جو بھی آپ کا سر name ہے اس کو یہاں پہ لکھ دینا ہے چلیے جو میں جلدی سے اس کو بھی بھر دیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ جو میں نے اپنا نام لکھ دیا ہے اس کے بعد جو ہے next والا option دکھائی دی رہا ہے اس پہ آپ کو کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد جو یہاں پہ country select رہے گی آپ کی انڈیا اس کے بعد جو یہاں پہ بولے گا date of worth اپنا لکھئے تو جو بھی آپ کا مہینہ ہے وہ مہینہ یہاں پہ select کر لینا ہے date جو یہاں پہ لکھ دینا ہے یعنی کہ سال یہاں پہ لکھ دینا ہے تو چھلیے جو میں یہاں پہ date of worth جلدی سے لکھ دیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ جو میں نے اپنا date of worth لکھ دیا ہے اس کے بعد جو نیچے کی طرف آنا ہے اور یہاں پہ next کا option دکھائی دی رہا ہوگا اس پہ جو آپ کو کر دینا ہے کلک اب جیسے کلک کریں گے تو یہاں پہ ویریفائی کرنے کے لیے ایکاؤنٹ ویریفائی کرنے کے لیے یہاں پہ بول رہا ہے کہ اس طرف اس کلھاڑی کے چہرے کو کرنا ہے تو چلیے جو ہم یہاں پہ اس طرف اس کا چہرہ کر دیتے ہیں اور سمیٹ والے option پہ کلک کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد جو یہاں پہ گھوڑے کا جو موہ ہے وہ اس طرف ہونا چاہیے تو ہم یہاں سے اس کے چہرے کو جو ہے ادھر ادھر چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انگلی جو ہے اس طرف ہے تو یہاں پہ جو ہے گھوڑے کے چہرے کو جو ہے ہم نے اس طرف کر دیا سمیٹ والے option پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ بول رہا ہے گاڑی کے فرسٹ والے حصے کو جو ہے اس طرف کرنا ہے تو ہم جو ہے یہاں پہ اس کو سامنے کے طرف اس طرف جو ہے کر دیتے ہیں سمیٹ والے option پہ کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہاں پہ پھر سے direction چینج کرنے کو بول رہا ہے تو ہم جو یہاں پہ کر دیتے ہیں اور سمیٹ والے option پہ کلک کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد جو یہ monitor ہے اس کو بتا رہا ہے کہ ہم کو اس دیسہ میں کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہم نے اس دیسہ میں کر دیا سمیٹ پہ کلک کر دیتے ہیں ہو چکا ہے ٹھیک تو دوستو کل ملا کر اس طریقے سے جو ہے آپ اپنے لیپ ٹاپ میں اس پرکار سے جو ہے اپنا ایکاؤنٹ بنا سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے ہمارا ایکاؤنٹ بن کر تیار ہو چکا ہے اور ہمارے لیپ ٹاپ میں جو ہے لاؤگن ہو چکا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں کیونکہ اتنا ہی تھا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا